بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ جاؤں میں یار خدا کو مانو مشفق بھائی خدا کو مانو یار میرے پیارے بھائی آپ ایک بہت عظیم کرکٹر جائے ہیں پتہ کیا میرے پاس بے شمار میسیجز آئے ہیں بنگلہ دیش سے میرے چاہنے والوں کے میرے حال پچھلے چوبیس گھنٹوں میں درجنوں میسیجز ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کچھ لوگوں کو اتراز ہیں ان کے فیصلے پہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہم آنگے ہیں ان کے فیصلے کے اوپر لیکن میں مشفق الرحیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں مشفق الرحیم صاحب آپ بہت عظیم کھلا رہی ہیں آپ بہترین کرکٹر ہیں اور جتنی خدمت آپ نے بنگلہ دیش کی کرکٹ کی کی ہے گنے چنے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں آپ کا نام سر فیرست ہوگا لیکن جو آپ یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے نا پاکستان کی جو صورتحال لاہور کی جو صورتحال سیکیورٹی کی اس کی بنیاد پہ آپ نہیں جائیں گے یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ حضب نہیں ہو رہی مج اس کی وجہ پتہ کیا وجہ یہ کہ دھاکہ جو ہے وہ دنیا کا چالیسویں نمبر پہ دنیا کے سیکڑوں چہروں میں چالیسویں نمبر پہ دھاکہ کا نمبر آتا ہے جہاں پر لائن آرڈر کا مسئلہ ہے جہاں مار پٹائی کا مسئلہ ہے لوٹ مار کا مسئلہ ہے ختل و غارت گری کا مسئلہ ہے وہاں کرکٹ کھیلتے آپ کو میرپور سٹیڈیم میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لاہور کا دو سو بیسوہ نمبر ہے وہاں آپ کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آری بات اس کے پی دور گئے کہ ابھی چند ماہ پہلے ہی ایک سو چون پچپن لوگوں نے اپنی جانیں گوائیں اس اس جگہ سے جہاں پر آپ میں خالی پانچ منٹ دور وہاں سے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے کبھی آزمائی شانی ہوتی ہے تو وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں اور دنیا کے کسی بھی حصے میں آ جاتی ہے پاکستان نہ آنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آیا پاکستان نہ آنے سے آپ نے اپنے ہی کیریئر کے اندر مسائل کھڑے کی ہیں یہ قوم ہم آپ کو کرکٹ کھیلنا دیکھنا چاہتی تھی اپنے درمیان لیکن آپ نے ایک بے تکا سا بہانہ کر کے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے ہم سب جانتے ہیں پتہ ہم سب جانتے ہیں اور پتہ بزے کی بات آپ کے بہت سارے رشتدار پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں پروان چڑھا ہوں میرے گھر میں بھی شاید ایک صاحب جو رہتے تھے وہ بھی آپ ہی کے رشتدار تھے سلیم اللہ کلیم اللہ مردر الاسلام شمی الاسلام یہ سارے آج تک پاکستان میں بہترین اور بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ اور پاکستان سے بھی پیار کرتے بنگلہ دیش سے بھی پیار کرتے مجھے تو قرآن بھی ایک بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ایک مولانا صاحب حضرت قبلہ صاحب نے پڑھایا تھا میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا ان کا پورا خاندان ان کی تین نسلیں پاکستان میں پل بڑھ رہی ہیں آپ کو پاکستان میں بم پڑھتے کہاں نظر آ گئے آپ کو اپنی جان اتنی عزیز کی ہو گئی وہ لوگ جو بائیس کھلاڑی جو آپ کے تھے بنگلہ دیش کے جنہوں نے پی ایس ایل کے لیے اپنی ریکویسٹ ڈالی تھی پچیس سے زیادہ انٹرنیشنل پلیئرز انشاءاللہ اگلے مہینے پاکستان میں پی ایس ایل کھیلنے آ رہے ہیں سلنکا کی ٹیم پاکستان آ کے چلی گئی ورلڈ الیون پاکستان آ کے چلی گئی زمباوے پاکستان آ کے چلی گئی آسٹریلیا پاکستان آنے کی بات کر رہی ہے ساتھ افریقہ پاکستان آ رہی نہیں آ رہے تو وہ صاحب جن کی شکل بائیس کروڑ عوام کی جیسی شکل ہے آپ کی بلکل انہی کی جیسے لگتے ہیں کیونکہ ہمارا پیار ایک ہے ہمارا مذہب ایک ہے ہمارا ہماری زبان ایک ہے ہمارا کلچر ایک ہے لیکن کچھ آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کی بے تکی سٹیٹمنٹ دے دی کہ میری دو تی دو سے تین سال بعد میں آوں گا کس نے دیکھے ہیں دو سے تین سال پت آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے مجھ کو گارنٹی ہے کہ میں زندہ رہ ہوں گا ایسی باتیں کر کے کیوں دنیا کو بے خوب بناتے آپ کے کیلبر کے کھلاریوں کے لیے اتنی بڑے کھلاری کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا یقیناً آپ کو شعبہ نہیں دیتا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار